بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فصل کاشت نہیں کی جا سکتی ہم اس زمین کو کیسے قابل کاشت بنا سکتے ہیں اس کو بہتر بنا سکتے ہیں آج اسی کے بارے میں میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور انفارویٹی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اب پاکستان میں ایک ماہرین پہلے ہی اس ریسارچ میں تھے کہ کسی طرح سے جو کئی ہزاروں ایکر زمین ہمارے پاس بنجر اور ویران پڑی ہوئی ہے اس بنجر اور ویران زمین کو کیسے قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے معروف ماہر زراد سید بابر بخاری نے اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت کا ڈالی انہوں نے سمندر کی جڑی بیوٹیوں سے ایک ایسی بائیو آرگینک خات تیار کر لی جو ماہ حالت میں موجود ہوتی ہے جب اس کو پانے کے ساتھ ملا کر اس بنجر اور بیران زمین کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو وہاں پر مختلف قسم کے کینچوے پیدا ہوتے ہیں یہ کینچوے اس بائیو خاد کی وجہ سے اپنے آپ کو فلورش کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں بنجر زمین کو کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ بنجر زمین بطا اور خوراک ان کے لئے استعمال ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ جو کیمیکل ریلیز کرتے ہیں ان کی ریلیزنگ سے اس زمین کی فرٹیلیٹی میں اس کے ذرخیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے سید بابر بخارے کے مطابق اس طرح کی بائیو آرگینک خاد کے استعمال سے دیگر پیشی سائیڈ، ہربی سائیڈ، فنڈی سائیڈ اور تمام سے نجات مل جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بیرن اور بنجر زمین کے اوپر تیس سے چالیس فیصد زیادہ چاول کی پیدا کاشت بھی کی جا سکتی ہے انہوں نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا ہے بلکہ اپنے دعویٰ کے ثبوت دینے کے لئے اس نے ناروال کے ایک نواہی گاؤں میں تقریباً پچیس ایکڑ ارازی کے اوپر یہ بقیدہ سے اس بائیو آرگینک خاد کو نہ صرف وہاں پر اپلائی کیا ہے بلکہ اس کے ذریعے سے چاول کی تیس سے چالیس فیصد زیادہ پیداوار کاشت کر کے دکھائے بھی ہے آپ دیکھنے یہ ہے کہ یہ جو سید بابر بخاری اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ ہر طرح کی بنجر زمینیں کو پر بیرن زمینیں کو پر یہ خاد اپلائی ہو سکے گی یقین انہوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب بیرن زمینیں کو پر یہ اپلیکیبل ہے اور اس طرح سے ہم نہ صرف اپنے لاکھوں ایک اور زمین کو قابل کاشت بنا سکتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے سے ہم چاول کی پیداوار میں پہلے سے ہی خود کبھیل ہیں ہم اس کو مزید ایکسپورٹ کر کے اپنے ملک کو مزید سٹریکٹن کر سکتے ہیں اپنی ایگریکلچرز کو لیڈ کو وسیع کر سکتے ہیں اور اپنے ان ریسورسز کو مزید بڑھا سکتے ہیں اگر اس طرح کی بات یہ ٹھیک ثابت ہوتی ہے تو میری حکومت وقت سے اپیل ہے اور ارباب اکتیار سے وزارت فوڈ سے کہ وہ نہ صرف اس نوجوان کو اس ماہر زراعت سید بابر بخاری کو نہ صرف تمام فسیلٹیز پروائیڈ کرے بلکہ ان کے اس ریسورسز کو مزید امپروو کرائے اس کے ساتھ اور پھر اس کو کمرسل پیمانے پر یہ پروڈکٹ تیار ہو تاکہ تمام ملک کے اندر جتنے بھی بیرن اور بنجر زمینی ہیں نہ صرف وہ قابل کارت بنائی جا سکیں بلکہ اس کی وجہ سے دیگر لوگوں کو بھی فیدہ ہو اور وہ لوگ جو اس وقت مختلف قسم کی مہگے قسم کے کھا دیں اور مختلف مہگے پراسس کے ذریعے زمین کو بناتے ہیں تو ان کو بھی اس چیزوں سے نجات مل جائے تو آئی ہوپ انشاءاللہ اس طرح کی مزید ڈیویلیپنٹس پاکستانی سائنسدان کرتے رہیں گے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور آپ کے پومنٹس کے بھی انتظار رہے گا اگر آپ اس حوالے سے مزید اپنے سیجیسن دینا چاہتے ہیں یا آپ اپنی کوئی ڈائر ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اگاہ کیجئے اللہ حافظ